ہمارے پیغمبر چاند کا سینہ شک ہوتا ہے سورج لوٹی کے آتا ہے کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے چاند کا سینہ شک ہوتا ہے سورج لوٹی کے آتا ہے کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے ہلکہ ہسا ہلکہ ہسا انگلی کا اشارہ ہلکہ ہسا انگلی کا اشارہ کر دیتے ہیں اگر ہمارے پیغمبر ہمارے پیغمبر ہمارے پیغمبر ہمارے پیغمبر سبحان اللہ آئیے مولانا عبد الرحمن صاحب پبلک آپ کی منتظیر ہیں چلی اسلام علیکم ہمارے دوست مولا عبد الرحمن صاحب مارول کے استقبال میں نعرے تکبیر زور سے بولا جائے نعرے تکبیر جزا کرنا وحسن جزا کل ایک شیئر سمات کرمائیے کہ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داو اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داو سارے جہاں میں دون ہماری زباقی بہت خوب بہت خوب بدلے ہوئے جاتے ہیں زمانے کے خیالات بدلے ہوئے جاتے ہیں زمانے کے خیالات کس کے لئے زندہ ہوں بتا بھی نہیں سکتا اور وہ ایسے تو ایک قطرہ ہی بہا کر مجھے لے جائے ایسے کوئی دعا ہی بہا کر مجھے لے جائے ایسے کوئی دعا ہلا بھی نہیں سکتا بہت خود بہت خود بہت خود ختم ہوئے دن گنگالی کے یہ تو بہتر کام ہوا کیا بات ختم ہوئے دن گنگالی کے یہ تو بہتر کام ہوا اور دیش کا پیسہ گھر میں رکھ کر سماتھ فرمائیے کہ دیش کا پیسہ گھر میں رکھ کر ایک دکھی سکرام ہوا کیا بات ختم ہوئے دن گنگالی کے یہ تو بہتر کام ہوا اور دیش کا پیسہ گھر میں رکھ کر ایک دکھی سکرام ہوا اور تبصرہ خوب کیا ہے ہم نے تبصرہ خوب کیا ہے ہم نے اوروں کی ایاری پر تبصرہ خوب کیا ہے ہم نے اوروں کی ایاری پر آؤ ذرا کچھ غور کرے ہم اپنی بد کردائی پر کیا بات ہے کیا بات آؤ ذرا کچھ غور کرے ہم اپنی بد کرداری پر اور گھر لٹنے کا خوف انہیں ہو جن کے محافظ اچھے ہیں کیا بات ہے بہت خول بہت خول گھر لٹنے کا خوف انہیں ہو جن کے محافظ اچھے ہیں ہم نے چھوڑوں کو رکھا ہے گھر کی پہرے داری پر بہت خول ہم نے چھوڑوں کو رکھا ہے گھر کی پہرے داری پر سماتھ فرمائیے کہ چمکا تھا جو گھرور کا سورج وہ ڈل گیا چمکا تھا جو گھرور کا سورج وہ ڈل گیا اور وہ کہہ رہے تھے کہ پانچ برس تک رہیں گے ہم چمکا تھا جو گھرور کا سورج وہ ڈل گیا اور وہ کہہ رہے تھے کہ پانچ برس تک رہیں گے ہم تیرا دنوں میں دن کا جنازہ نکل گیا بہت خوب بہت خوب تیرا دنوں میں دن کا جنازہ نکل گیا اور نجومی کیا بتائیں گے سبب تجھ کو تباہی کا نجومی کیا بتائیں گے سبب تجھ کو تباہی کا دکھے دل کی یہ تاثیر دعا معلوم ہوتی ہے اور یہ تیری ہار یہ زلت یہ رسوائی یہ تیری ہار یہ زلت یہ رسوائی دسمبر کے گناہوں کی سزا معلوم ہوتی ہے آئینہ الہی میں اُلٹ پھیر نہیں ہے آئینہ الہی میں اُلٹ پھیر نہیں ہے اور بویا ہے جو تمہیں وحید کاتوں گے بھی ایک روز اللہ حقے گھندیر ہے ہندیر نہیں بے شک اور ایک نظم سنی ہے ارشاد مختصہ پلیل الفاظ جی مٹھو میرے بول اپنے دیش میں کیا کیا ہوتا ہے مٹھو میرے بول اپنے دیش میں کیا کیا ہوتا ہے چھوڑ کر رکھوالی گھر کی اور سپاہی سوتا ہے اپنے دیش میں کیا کیا ہوتا ہے ہم تین سگے ہیں بھائی ماں نے یہ دعا فرمائی سب اپنی منزل پائیں دنیا میں نام کمائیں دنیا میں نام کمائیں ایک ہم میں بن گیا نیتا وہ خوب رشوت لیتا ایک ہم میں بن گیا نیتا وہ خوب رشوت لیتا ایک بن گیا تھانے والا اس نے بھی کیا گھوٹالا اس نے بھی کیا گھوٹالا میں رہ گیا سیدھا سچا میں رہ گیا سیدھا سچا میں بن گیا انسان سیدھا وہ کھائے حلوہ پوری میں دھونڈوروں کی سوکی مجھے عزت مل گئی لیکن میرا بچہ بھوکا سوتا ہے مٹھو میرے بول اپنے دیش میں کیا بھائی بہت خیل بھائی جب آئے ایک روبائی پہ سکتا ہوں جب اس کی جیب نوٹوں سے بھری معلوم ہوتی ہے جب اس کی جیب نوٹوں سے بھری معلوم ہوتی ہے کلوٹی ہی سہی لیکن بھری معلوم ہوتی ہے جب اس کی جیب نوٹوں سے بھری معلوم ہوتی ہے کلوٹی ہی سہی لیکن بھری معلوم ہوتی ہے مریضہ ہے وہ ٹی وی کی مریضہ ہے وہ ٹی وی کی یہی سب لوگ کہتے ہیں بہت خواہد ہے مریضہ ہے وہ ٹی وی کی یہی سب لوگ کہتے ہیں مگر سورت سے تو اچھی بھری معلوم ہوتی ہے مگر سورت سے تو اچھی بھری معلوم ہوتی ہے اگر کا مسئلہ ہے انشاء دے انشاء دے چٹان پہ بھی باہر لگاتے رہیں گے ہم چٹان پہ بھی باہر لگاتے رہیں گے ہم اگر کوئی دوا ہے کی کیا لوگوں کو بے وقوب بناتے رہیں گے ہم لوگوں کو بے وقوب بناتے رہیں گے ہم چن کر پھر ایک بار تو آتے رہیں گے ہم چونہ سبھی کو یار لگاتے رہیں گے ہم چون کر پھر ایک بار تو آتے رہیں گے ہم چونہ سو سک کو یار لگاتے رہیں گے ہم دامات سے یہ کہہ دو کب تک چلے گئے وہ صرف کھائے اور کماتے رہیں گے ہم ہم کو یقین ہے ہم جیت جائیں گے ہم کو یقین ہے کہ ہم جیت جائیں گے اس وقت سے زبان چلاتے رہیں گے وہ ماشترلی ہے اسی باعث ہے دوکتوں چلپے فکر تسیل کو بتاتے رہیں گے ہم میں تو سمجھ رہا ہوں یہ فردو ہے ملا جب بیورو دگی مناتے رہیں گے ہم مائنگائی جیتی ہو ہمیں کل چھک رہی رہی مائنگائی جیتی ہو ہمیں کل چھک رہی رہی تعداد بچوں کی ہم بڑھاتے رہیں گے تعداد بچوں کی بڑھاتے رہیں گے بہترین 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 پہکوائے ہسی کی دنیا میں آپ گھوم رہے تھے چار مصرے نات کے حوالے سے تنز دیکھئے گا آپ کس طرح کیا جاتا ہے مزہ کس طرح سے نات میں مزہ دیکھئے گا ابھی بات انصاف کر رہے تھے کہ نات میں کوئی مزہ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے میں نے کہا ہوتا ہے کہ اکیلا ہوتا ہوتا تو کب کا چلا آتا مدینے میں اکیلا ہوتا تو کب کا چلا آتا مدینے میں ہے پیچھے بال بچوں کا پسارہ یا رسول اللہ ہے پیچھے بال بچوں کا پسارہ یا رسول اللہ گریبی تم کو پیاری ہے تو پھر ہم کو بھی پیاری ہے یوں ہی رہنے دو گردس میں ستارہ یا رسول اللہ یوں ہی رہنے دو گردس میں ستارہ یا رسول اللہ آئیے اس مقام پر امروحہ سے تشریف لائے جنابِ جاوید اشارتی صحابہ کی پاکستہ سمعتوں کے حواتوں کے مجھ کو یہ احساس میرے بیٹے نے دلایا یہ سمجھایا پہلی بار گربت کے دن کٹ جائیں گے یہ سمجھایا پہلی بار مجھ کو یہ احساس میرے بیٹے نے دلایا پہلی بار گربت کے دن کٹ جائیں گے یہ سمجھایا پہلی بار پیار بھری آواز کو سن کے پیار بھری آواز کو سن کے خور و غلما چوم اٹھے مانے اپنے مانے اپنے بیٹے کو جب کلمہ پڑھا مانے اپنے بیٹے کو جب کلمہ پڑھا پڑھایا پہلی بار آئیے دوست نظم کا مطلب پیش کرتا ہوں نظم کا عنوان ہے صاحب ایمان سماعت فرمائیں ہر کسی کو صاحب ایمان ہونا چاہیے دوستو ایک حدیث پاک سے من استفادہ کیا آپ نے حدیث سنیوں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا سے راہی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کر لے کے جائے گا تو اللہ رب العزت اس شخص کو دنیا سے دس گناہ بڑی جنت عطا کریں میں نے وہی سی مطلب کہنی کی کوشش کی تھوڑا زگاب حضرات جڑ جائیے ملاحظہ فرما ہر کسی کو صاحب ایمان ہونا چاہیے ہر کسی کو صاحب ایمان ہونا چاہیے مغفرت کا مغفرت کا بس یہی سامان ہونا چاہیے ہر کسی کو صاحب ایمان ہونا چاہیے اور دوستو شیر سامان سنمائیں ہو عمل کے باس تے بس اسوائے خیر البشر ہر کسی کو صاحب ایمان ہونا چاہیے ہو عمل کے باس تے بس ہو عمل کے باس تے بس اسوائے خیر البشر مومنوں کا مومنوں کا رہے نمہ پر آنے ہونا چاہیے ہر کسی کو صاحب ایمان ہونا چاہیے اور دوستو نظم کا یہ شیر مجھے بہت پسند ہے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کو بھی یہ شیر پسند آئے گا میں حاضر کرتا ہوں ملہیدہ فرمائے انشاءاللہ مومنوں کا مومنوں کا رہے نمہ پر آنے ہونا چاہیے مولانا شیر سکیے گا میرا بچہ بھی بنے گا میرا بچہ بھی بنے گا حافظ قرآن ضرور ہر کسی کے ہر کسی کے دل میں یہ ارمان ہونا چاہیے میرا بچہ بھی بنے گا حافظ قرآن ضرور حافظ قرآن ضرور ہر کسی کے دل میں یہ ارمان ہونا چاہیے اور دوست و نظم کا حافظ رشیر آپ قلمی عدالت میں پیش کرتا ہوں جہاں 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 ذرا شرکت فرمائے ملہیدہ فرمائے کامیابی کے لئے ہاتھوں میں اپنے مومنوں مصطفہ کا مصطفہ کا دامن فیسان ہونا چاہیے ہر کسی کو صاحب ایمان ہونا چاہیے اور دوستو یہ شیر میں بتا اور خاص آپ تمام حضرات کی جانب سے حضرت مولانا محمد فاروق صاحب وستانوی اور ہمارے جو مہمان ہمارے اس مدر سے جو محامین موسید حضرت مولانا محمد علیہ صاحب کی نظر کرتا ہوں حضرت شیر سنیے گا مصطفہ کا مصطفہ کا دامن فیسان ہونا سنا چاہیے سنے دوستو برکتوں کا سلسلہ چاہیے